وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِئِ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَامُ عدیب، شاعر، دانشور، مفقر، خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتا حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8171 555526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد سامعین بیسویں رمضان کی شب کو عربی و اردو کے مشہور عدیب عربی ماہ نامہ ادائی کے ایڈیٹر دارلوم دیوبند کے ممتاز استاذ عدب حضرت مولانا نورالم خلیل امینی صاحب نے بھی دنیا کو الویدہ کہہ دیا وفات کے وقت مولانا کی عمر ستر سال تھی مولانا کا انتقال جس شب میں ہوا ہے وہ عشر مغفرت کی آخیر شب تھی آخری رات تھی اللہ تعالی نے اس رات میں انہیں دنیا سے اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس امت کی عمر ساٹھ سے ستر سال ہے اس امت کے افراد زیادہ تر ساٹھ سال جیئیں گے پیسٹھ سال جیئیں گے ستر سال جیئیں گے بہت کم لوگ ہیں جو اسی کو چھوتے ہیں اور اسی سے آگے نکل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عوصت عمر جو بتائی ہے وہی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ایسا ہی اس امت کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے مجھے یاد ہے میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں دارلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھا ایک دن مولانا سے ملاقات کے لئے میں گیا تو مولانا نے ملاقات کے دوران مجھ سے کہا عزیزم میری عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سال بچی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کی عمر ساتھ سے ستر کے درمیان ہے اور میں اس وقت پہتالیس سال کا ہو گیا ہوں اندازہ یہی ہے کہ اگلے پندرہ سال اور جیوں گا اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا مولانا نے جس سال مجھ سے یہ بات کہی تھی وہ سن انیس سو ستانوے تھا مولانا کی بات پوری ہوئی اور اگلے پندرہ بیس سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید اللہ والا جو کچھ بھی کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے گفتے ہو گفتے اللہ بود گرچی ادھ حلقو میں عبداللہ بود اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ وہ عبداللہ کی زبان سے عبداللہ کے حلق سے ادا ہوتا ہے مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی کب ہوئی مولانا کا تعارف کیا تھا یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی مجھے امید ہے کہ مولانا سے متعلق یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی میں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارے میں زیر تعلیم تھا نور الانوار کی جماعت میں تھا اسی سال مشہور عدیب القاموس الوحید کے مصنف حضرت مولانا وحید الزمہ صاحب قیرانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا وہ دارلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ تھے شیخ العدب تھے عربی زبان و عدب کے شہسوار تھے رجال ساز تھے مردم ساز تھے دارلوم میں ان کی بڑی روشن خدمات ہیں وہ معاون محتویم بھی رہے بہت سے عہدوں پر انہوں نے کام کیے مولانا وحید الزمہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر اسی سال حضرت مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب نے وہ کوہکن کی بات کے نام سے ایک کتاب لکھی یہ کتاب چھپی تو اسلامیہ شکربور بھی آئی میں نے دیکھی مولانا کا نام پہلی دپا میں نے یہی سنا تھا اگلے سال جب میں دارلوم پہنچا داخلے کے لیے تو اس کتاب کی وجہ سے مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب کا نام ہر طالب علمی کی زبان پر تھا میری بڑی خواہش تھی کہ ان کی زیارت کی جائے ان سے ملاقات کی جائے مولانا سہیل اختر قاسمی دربنگوی جو رسالہ ادائی کے تابع و ناشر ہیں وہ میرے بہنوئی بھی ہوتے ہیں انہی کے توسط سے مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی ملاقات کی سبیل کیا ہوئی اس کا توسط کیا ہوا اس کی بھی ایک دلچسپ داستان ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب کی اگلی کتاب آئی جس کا نام تھا حرپ شیری اس کتاب میں انہوں نے لکھنے کے سلطلے میں رموز اوقاب بیان کیے تھے بڑی شاندار کتاب تھی بڑی مارکے کی کتاب تھی یہ کتاب جب چھپ کر آئی تو مولانا امینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سہیل اختر قاسمی سے کہا کہ اس کا اشتہار لکھوانا چاہیے میرے ساتھی جانتے ہیں کہ دارلوم کی طالب علمی کے زمانے میں میں بحیثیت کاتب بہت مشہور تھا اور طلبہ میں میرے جیسا لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا مولانا سہیل اختر قاسمی میرے پاس آئے کہنے لگے کہ حرف شیری کا اشتہار لکھ دو میں نے ایک لمبا چوڑا اشتہار لکھا مولانا امینی صاحب کو بہت پسند آیا اشتہار چھپا دیوبند کی دیواروں پر چسپا ہوا چند ہی ماہ کے بعد اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا مولانا سہیل اختر قاسمی میرے پاس آئے کہنے لگے کہ ایک دوسرا اشتہار لکھ دو میں نے دوسرا اشتہار بھی لکھ دیا اشتہار لکھنا ہی مولانا سے ملاقات کا ذریعہ بنا مولانا نے حدیعہ بھی پیش کیا مولانا امینی صاحب سے یہ میری پہلی ملاقات تھی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں دارلوم میں پڑھنے کے لیے آئے تھا تو یہ جلالین کی جماعت کا سال تھا اسی جماعت میں دیوان متنبی بھی پڑھائی جاتی ہے میری خواہش یہ تھی کہ دیوان متنبی مولانا نورالم خلیل امینی صاحب سے پڑھوں لیکن افسوس کہ جب دفتر تعلیمات کی جانب سے ترتیب سامنے آئی تو میرا نام ششم اولا والی ترتیب میں تھا اور مولانا نورالم خلیل امینی صاحب کا نام ششم ثانیہ میں تھا مولانا نورالم خلیل امینی صاحب سے استفادہ کا موقع نہیں مل سکا مولانا امینی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میرے تعلقات کی بہت سی بنیادیں تھی ان میں سے ایک بنیاد یہ تھی کہ وہ میرے دادا حضرت معالی مفتی محمود احمد صاحب ناصر رحمت اللہ علیہ کے شاجر تھے جب وہ مدرسہ امدادیہ دربنگا میں زیر تعلیم تھے مدرسہ امدادیہ دربنگا کے سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی بنیاد میرے والی صاحب کے بردادا حضرت معالی شاہ منور علی صاحب دربنگا بھی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی تھی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے اشاعت اسلام کے سلسلے میں اس ادارے کی بڑی خدمات ہیں مولانا مرتضی حسن صاحب چاندکوئی رحمت اللہ علیہ یہاں بائیس برس تک پڑھا چکے علامہ ابراہیم صاحب بلیابی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں پڑھایا ہے یہاں ہندوستان کی مؤقتر شخصیات نے تعلیم حاصل کی ہے مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی اس وجہ سے مولانا کی مجھ پر بڑی مہربانیاں رہی خیر مولانا کے پاس میرا آنا جانا رہا میں جب دورہ حدیث میں تھا تو اس زمانے میں ایک عجیب قصہ پیش آ گیا ایک تعلیم علم تھا جو دارلوم میں امتحان کے لئے ششم کے سال میں آیا تھا لیکن وہاں اس کا داخلن نہیں ہوا پھر ہفتم کے سال میں اس نے امتحان دیا لیکن اس سال بھی اس کا داخلن نہیں ہوا دورہ حدیث کے سال بھی اس نے دارلوم میں اپنی قسمت آزمائی لیکن اس بار بھی اسے ناکامی ہاتھ لگی وہ مولانا نورالم خلیل امینی صاحب کا رشتہ دار تھا تعلق والا تھا وہ مولانا کے پاس پہنچا کہنے لگا کہ اب تو میں دینی راستہ چھوڑ دوں گا اب میں اسلامی وضاقتہ چھوڑ دوں گا داری شلالوں گا ٹوپی اتار دوں گا کرتے پجا میں نکال دوں گا پہن شرط میں آ جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا مولانا امینی صاحب کے پاس طالب علم نے جب ایسی بات کہی تو مولانا امینی کام گئے کہنے لگے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو میں تمہارے لیے کام کروں گا چنانچہ ان کی کوششوں سے بعد میں اس طالب علم کا داخلہ ہوا میری طالب علمی کے زمانے میں مولانا سے جو ملاقاتیں رہیں ان کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا میں ممبئی پڑھانے چلا آیا وہاں سے احمد آباد چلا گیا اس دوران مولانا سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی فون پر کوئی بات نہیں ہو سکی کوئی خطو کتابت نہیں ہو سکی جب میں دو ہزار آٹھ میں جامعہ امام محمد انور شاہ میں پڑھانے کے لیے پہنچا تو مولانا امینی صاحب کے پاس آنے جانے کا سلسلہ پھر شروع ہوا وہ مجھ سے بہت زیادہ معنوس تھے بڑی محبت کرتے تھے میرے دادا کے شاگرد بھی تھے میرے چچا کے ساتھی بھی تھے پرانی رسم راہ تھی پرانے تعلقات تھے ہم علاقہ بھی تھے تعلقات کی بنیاد میں کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں میں جامعہ امام محمد انور شاہ میں رسالہ محدی سے اثر سے وابستہ ہوا میں اس کی مجلس ادارت کا رکن بنا میرے مدامین چھپنے لگے مولانا تک رسالہ جاتا تھا ایک دن ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ مولانا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں میں تو اب بڑا ہو گیا میرے اندر طاقت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ جوان ہیں آپ کے پاس وقت بھی ہے آپ کے پاس محنت بھی ہے آپ بہت آگے جائیں گے خوب محنت کیجئے خوب لکھئے مولانا نے بڑی دعائیں دیں اور بڑی پیش گوئیاں کی پھر ایک وقت وہ آیا کہ مولانا کی ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے پسے مر زندہ یعنی وہ شخصیتیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں جو اگرچہ دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام اور کام زندہ ہیں یہ کتاب چھپی مہنامہ محدی سے اثر میں میں نے اس کتاب پر تفسرہ لکھا مولانا امینی صاحب تک یہ تفسرہ پہنچا تو بہت زیادہ خوش ہوئے ملاقات کے لئے پہنچا تو مولانا نے باقاعدہ اپنے دستخط کے اس کتاب کا ایک نسخہ دیا مولانا کی اس کتاب نے بڑی دھوم مچائی خوب چھپی اہلِ علم میں بڑی مقبول ہوئی مولانا امینی صاحب کی زندگی بڑی قابلِ رشک تھی ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑے اصول پسند تھے اصول پسندی میں ان کے ہاں کوئی کوتا ہی نہیں تھی اگر کوئی آدمی ان کی اصول شکن ہی کرتا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے خفا ہوتے تھے انہوں نے اپنے ملاقاتیوں سے کہہ رکھا تھا اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو دو دن ایک دن پہلے بتا دو جیسے ہی میرا وقت خالی ہوں گا میں تمہیں بلالوں گا چنانچہ جو آدمی ان کے اصول کے مطابق چلتا مولانا اسے وقت دیتے اس سے بہترین باتیں کرتے بہترین مجلسیں جماتے خوب کھل کر رفتگو کرماتے ان کی اصول پسندی پر یاد آیا ایک دن میں نے مولانا کو فون کیا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں مولانا امینی نے کہا کہ کل آنا ملاقات کے لیے ان کے ہاں اثر کے بعد کا وقت تیہ تھا اتفاق یہ ہوا کہ اس دن مجھے ایسی مشغولی نے پکڑا کہ میں مولانا کے ہاں ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال سکا مولانا کا فون آیا کہنے لگے کہ مولانا کیا بات ہے اب تک آپ تشریف نہیں لائے میں نے کہا حضور میں مصروف ہو گیا تھا میں آ نہیں سکا انشاءاللہ کل آؤں گا مولانا کہنے لگے جب میں کسی سے ملاقات کے لیے وقت نکالتا ہوں تو بہت سی قربانیاں دیتا ہوں میں اپنے لکھنے پڑھنے کے معمولات کو پیچھے چھوڑتا ہوں بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں میں انہیں نظر انداز کر دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آدمی نہ آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی شکایت پیدا ہو جاتی ہے مجھے بڑی نظامت ہوئی میں اگلے زن مولانا کے پاس پہنچا مولانا نے وہی خاطر توازو کی جو ان کا انداز تھا خوب کھلاتے خوب پلاتے تھے بہت شاندار طریقے سے اپنے مہمان کا استقبال کرتے تھے اصول پسندی کے علاوہ مولانا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑی نستعلیقیت رکھتے تھے انتہائی نفاست بھری زندگی تھی صاف شفاف کپڑے پہنتے روز غسل کرتے صفائی کا بے انتہا احتمام تھا گھر سے باہر جب بھی نکلتے تو باقاعدہ کرتے پجامے اور شیروانی میں نکلتے تھے مولانا کی ٹوپی شیروانی کی ہمرنگ ہوتی تھی خواہ کوئی بھی موسم ہو گرمی کا دمانہ ہو سردی کا دمانہ ہو مولانا کا یہ لباس مولانا کی یہ وضا قطع کبھی ختم نہیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ اسی حلیے میں نظر آتے تھے ان کے ایک ہاتھ میں عصا ہوتا تھا عصا ان کے ہاتھ میں کیا بہار دکھاتا تھا ان کے چلنے کا انداد بھی بڑا شاندار تھا اللہ نے انہیں بڑی وجہت بھی آتا کی تھی ہر آدمی کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مولانا سے میرے تعلقات کی کئی وجہیں تھی اس لئے میں بے تکلفی سے گفتگو کر لیتا تھا اور مولانا بھی بڑی دعاوں سے نوازتے تھے مولانا کی نستالیقیت کا اثر صرف ان کے لباس پر نہیں تھا بلکہ کھانے پینے میں بھی وہی نستالیقیت تھی بڑا چنا ہوا کھانا کھاتے تھے بڑی صاف شفاف چیزیں کھاتے تھے پھل ہوتا تو بڑا صاف شفاف ہوتا تھا مٹھائی ہوتی تو بڑی چنی ہوئی ہوتی چھنی ہوئی ہوتی ان کی نستالیقیت ان کی درسگاہ میں بھی نظر آتی تھی وہ جب درسگاہ میں پہنچتے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہہ دیتے تھے کہ میرے بعد کوئی تعلیم داخل نہ ہو اور جس تعلیم کو انہوں نے چور دروازے سے گھستے ہوئے دیکھ لیا بہت زور سے ناراض ہوتے تھے بہت خپا ہوتے تھے اور عجیب و غریب دلچسپ قسم کے تفسرے کرتے تھے جو لوگ مولانا کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا کئی بہترین کتابوں کے مصنف تھے اردو زبان میں ان کی جو سب سے بہترین کتاب آئی ہے اس کا نام ہے وہ کوہکن کی بات کیا بہترین نام ہے اور کتاب چھپیے تو کیا نستالیقیت اس میں رکھی گئی ہے سر ورق سے لے کر اندر انہی صفحات تک تباعت کا میار کتنا بلند رکھا گیا ہے جس نے بھی اس کتاب کو دیکھا دیکھتا رہ گیا مولانا کے قلم کا کیا کہنا وہ جتنی آبدار تابدار اردو لکھتے تھے مدارس کے دنیا میں اس وقت کوئی اتنی شاندار اردو نہیں لکھتا تھا اور عربی زبان کا کیا کہنا وہ تو اس اقلیم کے بیتاج بادشاہ تھے وہ کوہکن کی بات ایسی کتاب ہے اگر کوئی آدمی اسے متعلے میں رکھے اور ساتھ میں فیرض اللغات بھی رکھ لے تو انشاءاللہ اردو پر اس کی گرفت مکمل ہو جائے گی وہ آدمی اردو پر قابو یافتہ ہو جائے گا اس کی زبان بڑی سلیقے کی بڑی شیری ہو جائے گی وہ کوہکن کی بات کیا ہے مولانا وحید الزمہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانے حیات ہے اور سوانے حیات بھی اس انداز کی کہ اس انداز کی سوانے حیات پہلے نہیں لکھی گئی مولانا نے اپنے جذبات کو بڑے ہی سلیقے سے بڑے ہی شاندار انداز میں پیش کیا کتاب اتنی شاندار لکھی گئی کہ جتنے شروع کیا مکمل کیے بغیر اسے چھوڑا نہیں مولانا نورعالم خلیل امینی صاحب کے والد کا نام حافظ خلیل احمد تھا اور والدہ کا نام سلیمہ خاتون تھا اور کنیت ابو عسامہ نور تھی جو ادائی میں استعمال کیا کرتے تھے مولانا کی پیدائش اٹھارہ دسمبر انیس سو باون میں ہوئی یہ ماہ ربی الاول تیرہ سو بہتر تھا مولانا کا دادھیال رائے پور زلہ سیدھا مڑی ہے اور ننیحال ہر پور بیشی زلہ مدفر پور مولانا کے دادا کا نام رشید احمد ابن محمد پادل ابن کرامت علی صدیقی تھا مولانا نصباً صدیقی تھے والد کی جانب سے بھی صدیقی تھے والدہ کی جانب سے بھی صدیقی تھے مولانا ابھی تین ماہ کے ہی تھے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یتیمی کا داد یتیمی کا درد انہیں جھیل نہ پڑا ان کی ماہ کی عمر صرف انیس سال تھی ماہ کی دوسری شادی محید دین ابن محمد نتھو سے ہوئی یہ مولانا کے چچیرے مامو بھی تھے لیکن مولانا کے دوسرے والد کا بھی مئی انیس سو سرسٹھ میں انتقال ہو گیا مولانا کی والدہ دو مرتبہ بیوہ ہوئی پہلی مرتبہ اس وقت جبکہ ان کی عمر انیس سال تھی اور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ ان کی عمر چونتیس سال تھی مولانا کی مکتبی تعلیم نانا جانتے ہوئی اس کے بعد رائے پور میں مولانا ابراہیم اور مولوی تھگن کے مکتب میں اقتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد جن ادھاروں سے انہوں نے اقتصاب فیض کیا ان کے نام سن لیجئے مدرسہ نور الحدہ پکھرے را مدرسہ امدادیہ درہنگا دارالعلوم مو دارالعلوم دیوبند مدرسہ امینیہ دہلی انیس سو سانٹھ میں مدرسہ امدادیہ میں داخلہ لیا انیس سو چونسٹھ میں دارالوم مو پہنچے اور وہاں عربی اول میں داخلہ لیا پھر بیس دسمبر انیس سو سالسٹھ میں دارالوم دیوبند پہنچے دارالوم میں ابھی ان کی تعلیم جاری ہی تھی کہ ایک اسٹرائک ہو گئی اس اسٹرائک میں جہاں اور طلبہ کا اخراج ہوا وہی مولانا امینی صاحب کا بھی اخراج ہوا وہ دیوبند سے نکل کر مدرسہ امینیہ دہلی چلے گئے اور وہی سے ان کی پراغت ہوئی دارالوم دیوبند میں مولانا نے جن اصادت اقتصاب فیض کیا ان میں مولانا وحید ازدما صاحب قیرانوی مولانا محمد حسین صاحب بہاری مولانا میراج الحق صاحب دیوبندی مولانا نصیر حمد خان صاحب بلند شہری مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی مولانا قمر الدین صاحب گورکوری مولانا خرشید حمد صاحب دیوبندی مولانا حامد میاں صاحب اور مولانا بہاو الحسن صاحب مراد آبادی سے انہوں نے اقتصاب فیض کیا ہے انہوں نے مشہور صاحب قلم حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی سے ہی پڑھا ہے جبکہ مدرسہ امینیہ دہنی میں زیر تعلیم تھے مولانا کی فراغت ہوئی فراغت کے فوراں بعد تدریسی خدمات کا سلسلہ شروع ہوا انیس سو بہتر سے انیس سو بیاسی تک دارالعلوم ندوتل علماء لکنوں میں استاد رہے اور انیس سو بیاسی سے لے کر کل تک مولانا کا تدریسی سلسلہ دارالوم دیوبند سے وابستہ رہا مولانا نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں سے ایک کتاب وہ کوہکن کی بات ہے اس کے علاوہ ایک کتاب ہے پسے مر زندہ ایک کتاب ہے رفتگان نارفتہ ایک کتاب ہے پلسطین کسی صلاح الدین کے انتدار میں ایک کتاب ہے صحابہ رسول اسلام کی نظر میں ایک کتاب ہے کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے ایک کتاب ہے عالم اسلام کے خلاف صلیبی سہیونی جنگ حقائق اور دلائل ایک کتاب ہے حرب شیری ایک کتاب ہے خط روکا کیسے لکھیں جاننے والے جانتے ہیں کہ مولانا اردو کی جانب بعد میں آئے ان کی اصل وابستگی عربی زبان سے تھی چنانچہ کئی کتابیں ان کی اس زبان میں آئی ہیں بعض کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے بھی کیے ہیں میں آپ کو چند نام بتا دیتا ہوں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجتمعاتن المعاصرہ والطریق الالاسلام ایک کتاب ہے المسلمون فی الحند ایک کتاب ہے ادعوت الاسلامیہ بین الامس والیوم ایک کتاب ہے مفتاح الاربیہ جو دارلوم دیوبند اور ہندوستان کے مختلف مدارش میں داخل انحصاب ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک کتاب ہے العالم الہندی الفرید الشیخ المقری محمد طیب ایک کتاب ہے فلسطین فی انتظار سلاحی الدین ایک کتاب ہے صحابت و مکانتهم فی الاسلام ایک کتاب ہے من وحی الخاطر یہ پانچ جلدوں میں ہیں ان کے علاوہ اور بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بہت سے مضامین و مقالات ہیں جن کو انہوں نے اردو سے عربی میں منتقل کیا ہے مولانا کی طویل قلمی و تدریسی خدمات کی بنا پر حکومت ہند نے صدر جمہوریہ ایوار سے بھی نواتا جس پر مولانا کو عالم اسلام کی جانب سے مبارک بات دی گئی سامعین جو بھی آیا ہے اسے ایک نیک دن جانا ہے مولانا کے جانے کا وقت بھی آ گیا بیمار پڑے پہلے ایسا لگا کہ مولانا جلدی چلے جائیں گے لیکن پھر ٹھیک ہوئے پھر بیمار پڑے جب زیادہ بیمار پڑے اور زندگی کی امید بجھنے لگی تو مولانا نے اپنے بیٹے کو بھلایا اور راز الہبادی کے ایک غدل پڑھی جس کا مطلع یہ ہے اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اور مولانا اس غدل کے سنانے کے چند گھنٹے کے بعد دنیا چھوڑ گئے جاتے جاتے میں آپ کو وہ شیر سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے مولانا وحید الدمہ صاحب قیرانوی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر جگر مراد آبادی کے کلام سے نقل کیا تھا آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے خابید زندگی تھی جگا کر چلے گئے میری حیات عشق کو دے کر جنون و شوق مجھ کو تمام ہوش بنا کر چلے گئے شکر عدب کے ساتھ یہ شکوا بھی ہو قبول اپنا سا کیوں نہ مجھ کو بنا کر چلے گئے آج مولانا دنیا سے بھی چلے گئے اور ان کا جسد خان کی قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہو گیا مولانا سے ان کے شاگردوں کی یہی شکایت ہوگی کہ آپ تو چلے گئے لیکن آپ نے اپنا سانی نہیں چھوڑا اس موقع پر متنبی کا یہ شیر یاد آتا ہے مَذَتِ الدُّهُورُ وَمَا عَتَيْنَ بِمِسْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا النُّذَرَائِهِ اللہ تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی تمام لگدشوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنَا عَلِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ